hello and welcome guys میں ہوں تسخیر اس ویڈیو میں میں ریاکٹ کرنے والا ہوں new world order by dr اسرار احمد order of illuminati predicted by dr اسرار احمد اوکے بہت ان کے لئے request میرے پاس آئی ہیں میں کبھی کرنی پایا یا پھر مجھے interest نہیں تھا لیکن اب interest میرا اندر سے جاگ رہا ہی illuminati world ابھی میں نے کچھ دن سے بہت زیادہ سنائے تو مجھے لگا کہ مجھے اس prediction پر جو بھی اسرار احمد صاحب نے جو کی ہے اس پر مجھے react کرنا چاہیے کیونکہ وہ ابھی نہیں ہے اس دنیا میں بہت پہلے جو بہت ساری باتیں کہہ گئے ایسے لوگ میں نے سنا ہے کمنٹ سیکشن میں بھی دیکھا ہے میں نے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی باتیں سچ ہو رہی ہیں یا پھر انہوں نے کچھ predict کیا ہے تو کافی حد تک وہ صحیح ہوتا ہے start کرتے ہیں ویڈیو کو let's start the video now آج بھی نیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر جیو ورلڈ آرڈر تقریباً سو پرس پہلے جو شروع ہوئی نینٹی نینٹی فائیف کی ویڈیو اس سے بھی ایک سما سو پرس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی بارڈر آف دی ایلومیناٹی سطحہ 76 میں قائم کیا گیا تھا یہودیوں کی سازش وہ آج تک چل رہی ہے آج بھی یہودی ہے کہ جو اسلام کا خاتمہ اور جسل مانوں کو اپنے کمی کاری بنانے کے لیے ایک پورے ورلڈ آرڈر کا نقشہ بنا کر آ چکے ہیں اور آج در حقیقتت آپ کا اصل دشمن میں بالکل اتفاق کرتا ہوں مولانا سے اصل دشمن نمبر ہے میرے اور آپ کے اندر موجود ہے میرا اور آپ کا نفس اصل دشمن یہ ہے نفس سے باہت ہم تم ترس پر آن نیس لیکن را آن نیس اور دوسرا خارجی دشمن سب سے بڑا یہودی لیکن یہ کہ اس وقت کے اور اس وقت کے حالات میں بڑا فرق واقع ہو آج یہودی عیسائی پر مسلک ہو یہودیوں نے پورا عالم عیسائیت فتح کر لیا آج پورا عالم عیسائیت یہودیت کا آلائکار بن چکا چنانچہ پہلے تو ایک ہی بات تھی یہ تو تقریباً تین چار سو سال قبل ہو چکا کہ ویسٹ وائٹ انگلو سیکسن پروٹسٹنٹس یہ تو آلائکار بن گئے تھے آج سے سدیوں پہلے انہی کے ذریعے سے یورپ کے اندر انہوں نے سود کی اجازت حاصل کی انہی کے ذریعے سے یہ ساری فہاشی اور یہ ساری مریانی کا جو بازار کرم کیا یہ در حقیقت آساد خیالی دو مرد سادش اور آپ کے معلوم ہونا چاہیے جب تک پوپ کا کنٹرول تھا یورپ پر یعنی ابھی کیتھولک جو عیسائیت ہے وہ غالب تھی اس وقت تک پورے یورپ میں سود حرام تھا کہیں انٹرس کا کاروبار نہیں ہو سکتا تھا یہ پروٹیسٹنس کے ذریعے سے اس کی اجازت حاصل کی نتیجہ یہ نکلا علامہ البال شائر مشرق اس سڑی کے آغاز میں گیا تھا یورپ اور وہاں جا کر اس نے دیکھ لیا تھا فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط تائم کر لیا تھا اور یہ یہودی قوم تھے راث چائلڈ گولٹس بیٹس بارال مجھے جو دوسری بات کہنی تھی وہ یہ کہ یریدون علی یتفعو نور اللہ بے افعائہن اس وقت بھی یہودی تھا آج بھی یہودی لیکن فرق یہ واقعہ ہوا ہے کہ اس وقت یہودی کے کنٹرول میں عیسائی نہیں تھے بلکہ ہزار باروں کو پر ازدگر یہودیوں کے اوپر ظلم و ستم بلکہ ہوتا رہا عیسائیوں کے ہاتھوں پورے یورپ میں پرسیکیوٹڈ تھے انہیں اگر کہیں سہارا ملا مسلمانوں کے ذریعے سے سپین میں ملا بن گوریان نے خود لکھا اپنی کتاب میں یہ ہمارا جو انتشار کا دور ہے سن ستر ایسی سے جو شروع ہوا تھا اس ڈائیس پورا کے دوران ہمارا سریری دور وہی ہے جو مسلمان ہسپانیہ کا دور ہے انہیں آرام ملا انہیں پروٹیکشن ملی انہیں عیش ملے اور وہیں سے انہوں نے عیسائیت کے اندر لقب لگا کر اور وہاں سے اپنے راستے پیدا کیے اور دوسرا کام یہ کیا عیسائیوں کی علاوت کا رخ اسپین یہ ہے ہوشیاری یہ ہے چالا کی دشمنی تو ہے پہلے ان سے دشمنی تھی مور دیا یہ کشمیر کا مسئلہ کیوں پیدا ہوا انگریز نے دو سو برس یا کہیں سو برس اندرستان پر حکومت کی تھی اور سابق حکمران کے خلاف نفرت ہوتی ہے جب کوئی قوم آداد ہوتی ہے اپنے سابق حکمرانوں کے خلاف نفرت ہوتی ہے اس نفرت کو روکا کہ ان کی آپس میں نفرت کے لیے کشمیر کی ہٹی ڈال جاؤ آپس میں لڑتے رہے آپس میں لڑتے رہے ہمارے سے ہاں باقی سابق بھول جائے یہ بڑی بہت بڑی سادسی ہے سچے بھائی یہ آپس میں لڑے پہلے چلا کی جو قریب ترین تھے محبت کے اعتبار سے جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے کہ نجاشی رحمہ اللہ ایمان لے آئے جن کے قرب کی ایک مثال یہ ہے وہ وفد آیا تھا عیسائیوں کا جب انہوں نے قرآن سنا ان کے آنسوں سے آنسوں کی نتیہ روانہ ہو گئی جن کی ایک مثال یہ ہے اس نے حضور کے ایل سی کا عزاز کیا تھا اور وہاں سے حدیعے بھیجے تھے جن کے قریب ہونے کے ایک مثال یہ ہے کہ ہر کل چاہتا تھا کہ مسلمان ہو جائے لیکن بس یہ کہ وہ حکومت اور سلطنت پاؤں کی بیڑی بند کر پڑی رہ گئی چاہتا تھا پوری سلطنت مسلمان ہو جائے جیسے کبھی پوری سلطنت عیسائی ہو گئی تھی کونسلٹ آئین کے دمانے میں یہ کام ہو نہیں سکا محروب ہے اس قدر قریب تھے یہ نصارہ محمد الرسول اللہ واللہین اماؤہو کے لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے دسویں صدی اسویں کے بعد سے وہ نفرت کا دھارہ صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام پر ٹھوٹ پڑھا اور اس کے بعد حال ہی میں جو فتح انہوں نے حاصل کی نوٹ کر لیجئے کہ جہاں تک پروٹیسٹل مذہب کا تعلق ہے وہ تو پہلے سے ان کی جیب میں تھا یہ ویسٹ کا لفظ آپ نے پڑھا ہوگا اور اخبارات میں آتا رہا خلیج کی جنگ کے دوران ویسٹ ایک تو کہتا ہے یہ بھر جو کار جاتی ہے پھوٹ کھوٹ جاتا ہے ایک یہ ویسٹ مخفف ہے وائٹ انگلو سیکسل پروٹیسٹل سب سے پہلے یہود نے انہیں شکار کیا اپنا آلائکار بنایا یہی وجہ آپ کو معلوم ہے انیس سو سترہ میں انگریزوں کے ذریعے سے انہیں یہ اجازت ملی کہ فلسطین میں زمینیں بھی خرید سکتے ہیں جائدادیں بھی خرید سکتے ہیں بال فورٹ ایکٹریشن انگلستان کا غزیر خارجہ تھا جس نے کہ یہ اجازت دلوائی ہے ورنہ یہ کہ خلافت عثمانیہ جب تک قائم رہی ہے خلیفہ عثمانی ترک خلیفہ نے اجازت نہیں دی اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ تاریخ کی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں جو شاید بہت سے ادرات کے علم میں نہ ہو کہ جب یروشلم کے عیسائیوں نے سلندر کیا ہے یروشلم حضرت عمر آئے ہیں تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ سے چارج لینے کے لیے اس وقت جو ٹریٹی لکھی گئی ہے جو معاہدہ ہوا ہے اس میں وہاں کے یہودیوں یہاں کے عیسائیوں نے تیکر آیا تھا کہ یہاں آپ یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے یہودی آ سکتا ہے سیارت کر سکتا ہے اپنے مقابات مقدسہ دے سکتے ہیں جا سکتے ہیں یہاں آباد نہیں ہو سکتا اور یہ کون شرس تکرائی عیسائی اس وقت تک عیسائیوں کی دشمنی یہودیوں بھی ساتھ اس درجے میں تھی اور یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شرط تھی کہ سلاتین عثمانیہ خلفاء عثمانیہ نے بھی حالانکہ یہودیوں نے بڑی سے بڑی رشوت دینے کی کوشش کی ہے سلطان عبدالحمید خان کو یوں سمجھئے کہ سیم و ذر سے خریدنے کی کوشش کی ہے لیکن اس کے باوجود انگاہ کہ جو فیصلہ حضرت عمر کر گئے تھے جو کمیٹمنٹ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ہے میں اس سے سرے موئن حلاف نہیں کر سکتا اصل میں اسی کی تو صدا ہے جو فری میسنری کے ذریعے سے خلافت کا خاتمہ کر آیا گیا کہ یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اگر خلافت ختم نہ ہوتی اور اگر کہیں جہاد کا اعلان خلیفہ عثمانی کے طرف سے ہو گیا ہوتا تو یہ کہیں تھی بات جب حضرت شیخ علند رحمت اللہ علیہ جب یہ اسیری میں تھے ماتتا میں تو وہاں کا انگریز کمانم اس نے کہ وہ مرید ہو گیا تھا یا کم سے کم عقیدت مند ہو گیا تھا ایک روز حضرت شیخ علند نے ان سے سوال کیا اس شخص سے کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے پیشے کیوں پڑے ہوئے یہ تو بیمار تم خود کہتے ہو یورپ کا مرد بیمار ترکی آپ کو کیا ڈر ہے اس سے آپ کیوں اس بیچاری خلافت کے در پہ ہیں کچھ شخص نے جواب دیا تھا مولانا اتنے بھولپن کے ساتھ بات نہ کیجئے ہم بھی جانتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں اگر کہیں خلافت اگر کہیں خلافت عثمانیہ کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو گیا تو پورے عالم اسلام سے لاکھوں مسلمان اپنے سروں سے کفن بان کر نکل آئیں گے آج اس گئے گزرے دور میں بھی اس کمزور اور یوں سمجھئے کہ نام لہاد خلافت کے اندر اتنی جان ہے اتنی تار ہے لہادا اس کو ختم کیا گیا اور ختم کرایا گیا کن کے ذریعے سے وہ جو مسلمان کہلاتے ہیں تھے فریمیسن مصطفیٰ کمال پاشا فریمیسن اور اس کے ذریعے سے انہوں نے سارے کام جو کروائے وہ در حقیقت اپنے سادشوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو استعمال کر کے بارال بات لمبی ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی نقشہ اس وقت کا آج بھی ہے جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے لیکن فرق یہ واقع ہو گیا کہ اس وقت عیسائی یہودیوں کے تابع نہیں تھے بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین دشمنی تھے آج یہودی عیسائیوں پر مسلط ہو چکا ہے فرنگ کی رگے جاں پن جائے یہود میں ہے اور آج کے فرنگ کا لیڈر امریکہ ہے امریکہ کا صدر یوں سمجھئے کہ وہ ان یہودیوں کا غلام ہے مجان نہیں کہ ان کی مرضی سے ادھر سے ادھر ہو جائے اور اگر کوئی غلطی سے ادھر سے ادھر ہو جائے تو اس کا پتہ چاک ہو جائے گا آپ دیکھئے کیا ہرشن ہوا ہے حالانکہ بہت بڑا ہیرو بلکہ نکلا تھا کل فور سے لیکن ذرا آسا ایک بیان دے دیا تھا کہ جو اسرائیل کو پسند نہیں آیا تو جو الیکشن میں چاروں شانے چھت ہوا ہے اس کا جو ہرشن ہوا ہے وہ دیکھنے تو پہلی بات کو یہ سمجھ بھیجے کہ آج بھی یہودی یہ جیو ورنڈ آرڈر ہے اور اس میں عیسائی دنیا اس کی آدھے کا بڑی تگریز پیچ تھی بینا دیکھے بینا پڑھے بول رہے تھے کیونکہ ان کو سارا کچھ ان کے مائنڈ میں تھا اور یہ سارا کچھ پڑھے ہوئے تھے میں وہی نوٹس کر رہا تھا بہت سارے کچھ آرڈر بتایا ہے کہ پہلے جو تھا اور اب میں چینج یہودی جو مسلمانوں کے خلاف ہیں اور انہوں نے ان کی اور عیسائیوں کی جو لڑائی تھی اس کو چینج کر کر اس کا رخ موڑ کر مسلمانوں کی طرف کر دیا کہ تم بھی مسلمانوں کے دشمن ہم بھی مسلمانوں کے دشمن ایسے کر کر انہوں نے آپس کی لڑائی ختم کر کے مطلب دشمنی ہے لیکن وہ جو دھیان ہے وہ بھٹکا کر ادھر ڈال دیا یہی چیز انڈیا پاکستان کے بیچ کشمیر کے مدے کو لاکر کی گئی تھی بہت پہلے جو اب تک چلتی آ رہی ہے سب سے دشمنی اور دوسروں کی آپس میں ان کی دشمنی بنا دینا سب سے دوستی دوسروں کی دشمنی مطلب آپس میں لوگوں کو لڑاؤ دشمنی پیدا کرنے کہ کچھ بھی چیزیں ان کی بیچ میں ڈال دو پھر مزہ لو سب سے دوستی کرو بیجنس کرو اپنے آپ گروہ ہوتے رہو دوسروں کو مرنے دو مٹنے دو ان کا ڈاؤن گریڈ ہونے دو جو بھی ان کی چیزیں کا نقصان ہوتا ہے وہ ہونے دو جان کا مال کا لیومنیٹی جو ہے جو آپ کو پتہ ہے یہ کس سے جڑا پائے تو یہودی کس طریقے سے اپنا سکہ چلا رہے ہیں چھپکے مدلہ پیچھے سے وہ جو ہے اپنے آرڈرز چلا رہے ہیں کس کس کو آرڈر دے رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے پیچھے بیٹھ کر آپ کو نظر نہیں آتے کبھی ہمیں نظر نہیں آتے کہ انہوں نے یہ کیا وہ کیا مدلہ فیرنٹ میں کبھی نہیں آئے تو یہ ساری جیزیں دیکھ کر یار ان کی اگر بات کرے جائے ہے ڈاکٹر اصرار احمد کی کہ انہوں نے جو پریڈکٹ کیا ہے یہ جو ان کی پریڈکشنز ہیں پہلے کی جو بتاتے ہیں یہ انیس سو بچانوی کی ان کی وہ تھی کلپ اور اس میں انہوں نے یار اتنا کچھ بتا دیا جو آج ہمیں دیکھنے کو مل بھی رہے یار کہ ہاں پہلے ایسا نہیں تھا اب ایسا ہے آپ اگر دماغ لگائیں گے آپ اگر لوجک کی طریقے سے سوچیں گے آپ تو آپ کو وہ لوجک دکھائی دے گا مدہ ہے یہ ایک جو آکیں کھول سکتا ہے آپ کو اگر دھیان سے دیکھے جائے سو نہ جائے اس کو تو کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو اپنا آپ کیا کہہ سکتے ہو کہتے ہو اس بارے میں فیلال اس ویڈیو کو انڈ کرتا ہوں میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کچھ اور دیکھنا کے لیے آپ سجیشن دے سکتے ہیں بائی بائی سائننگ آف